اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کیو ویڈی سیفلا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چیمبر آف کامرس اس کے بارے میں کمپلیٹ انفورمیشن میں تھا انتصال لگا کہ او دیواستی میں جانا پینا کمپیوٹر سکرین تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چیمبر آف کامرس ہوتا کیا ہے آپ اس کی میمبرشپ کیسے لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس کی میمبرشپ ہے تو آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور اس کے جو صدر اور سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیسے سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو کہ ارگنیزیشن کے طور پر کام کرتا ہے اور پاکستان کی تمام بزنس کمیونٹیز مل کر اس ارگنیزیشن کو بناتی ہیں چیمبر آف کامرس کے آبسز پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں اگر آپ کا سول پروپریٹرشپ کا بزنس ہے یا آپ نے پارٹرنشیپ فرم ریجسٹر کرائی ہے فرم ریجسٹرار سے یا پھر آپ نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کامپنی ریجسٹر کرائی ہے چاہے وہ سنگل میمبر کامپنی ہے یا پھر پرائیویٹ لیمٹیڈ کامپنی ہے آپ تینوں صورت میں چیمبر آف کامرس کی میمبرشپ لے سکتے ہیں اس کی میمبرشپ کیسے لینی ہے وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں بتاتا ہوں اس کی فائدے کیا گیا ہوں گے آپ کو نمبر ایک اگر آپ کے پاس چیمبر آف کامرس کی میمبرشپ ہے تو چیمبر آف کامرس آپ کی مدد کرے گا آپ کی پروڈکٹ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک انٹریوز کروانے میں نمبر دو چیمبر آف کامرس میں مختلف قسم کے سیمینارز، ٹریننگ، ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ کے پاس اس کی میمبرشپ ہے تو وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر بیچتا ہے کہ آپ ہمارے سیمینارز، ہماری ٹریننگ سکیم میں شمولیت اختیار کریں تو اس طرح آپ کے بزنس کو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے نمبر ثری، چیمبر آف کامرس میں مختلف قسم کے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آتی ہیں تو آپ ان کے ڈیلیگیٹس سے ملاقات کر سکتی ہیں، ان سے مشورہ لے سکتی ہیں، ان کے سیمینارز اٹینڈ کر سکتی ہیں نمبر فور، اگر آپ نے بزنس وزٹ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، فورن کنٹری جانا ہے تو چیمبر آف کامرس ایک سمال سی فیس لے کر آپ کو ایک ریکمینڈیشن لیٹر ایشو کرتا ہے آپ اسی کے بیس پر بزنس ٹور کے لیے فورن جا سکتے ہیں نمبر چو، اگر باہر سے آپ کے بزنس کے لیے کسی نے باہر آپ کا کسی باہر سے کلائنٹ میں آنا ہے پاکستان میں تو پھر بھی چیمبر آف کامرس آپ کی مدد کر سکتا ہے انیمیٹیشن لیٹر ایشو کر کے اور اگر آپ کا بزنس ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ہے پھر تو منڈیٹری ہے کہ آپ کو چیمبر آف کامرس کی ریجسٹریشن لینی پڑے گی اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کے پاس جس کی میمبرشپ ہے تو چیمبر آف کامرس ان کو ایک چیمبر کارڈ ایشو کرتا ہے وہ چیمبر کارڈ ایک ڈسکاؤنٹ کوپن کی طرح بھی کام کرتا ہے آپ کسی ریسٹوری میں جائیں گے تو آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے کچھ ہوتلز ایسے ہیں اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اور کچھ اس طرح کے مختلف قسم کے کلپز ہیں اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اب میں ہمیشہ کی طرح آپ کو کمپیٹر سکرین سے سمجھاتا ہوں کہ آپ اس کی میمبرشپ کیسے لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پیج دکھاتا ہوں یہ پیج میں نے فیصلہ بات چیمبر آف کامرس سے لیا ہے یہ تین چار پیجی سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی پروپرائیٹرشیپ بیزننس ہے تو آپ کیسے اس کی میمبرشپ لے سکتے ہو اے او پی کی صورت میں کیسے لے سکتے ہو اس طرح کے روڈز اینڈ ریگولیشن لکھیں ہوئی ہیں آپ کو وہ میں کمپیٹر سکرین سے پریٹیکلی سمجھاتا ہوں چیمبر آف کامرس نے دو طرح کی میمبرشپ دی جاتی ہے ایک ہے کارپوریٹ میمبرشپ اور دوسری ہے اسوسیٹ میمبرشپ ایسا کوئی بھی بیزنس جو سکیورٹی ایک سینس کمیشن آف پاکستان میں ارجسٹرڈ ہوتا ہے جیسے سنگل میمبر کمپنی اور پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی ان کو کارپوریٹ میمبرشپ دی جاتی ہے اور یہی وہ میمبرز ہوتے ہیں جو کہ چیمبرز کے الیکشن میں اسی وقت حصہ لے سکتے ہیں جب سے ان کی میمبرشپ ہوئی اسی وقت وہ حصہ لے سکتے ہیں اور یہی وہ میمبرز ہوتے ہیں جو کہ چیمبر کے صدر اور سیکٹری وغیرہ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اپنے پورٹنگ رائٹ کے تھرو اور اب دوسری طرف آتے ہیں اسوسیٹ میمبرشپ اگر آپ نے اپنا سوال پروپرائیٹرشپ بزنس ریجسٹر کروایا ہے ایف بی ایر میں اینڈ بی ایت منہ کر یا پھر آپ نے فرم ریجسٹرار سے پارٹنگ شیپ فرم ریجسٹر کروای ہے تو ان صورت میں آپ کو اسوسیٹ میمبرشپ دی جاتی ہے اسوسیٹ میمبرز چیمبر کے الیکشن میں اسی وقت حصہ نہیں لے سکتے جبکہ ایک سرٹن پیریٹ کے بعد حصہ لے سکتے ہیں لیکن اگر یہ میمبرز سوال پروپرائیٹرشپ بزنس والے اور پارٹنگ شیپ فرم والے جنرل سیلز ٹیکس میں بھی ریجسٹر کروا لیں تو اسی وقت ان کو کارپرائیٹ میمبرشپ کی حصیت مل جاتی ہے اور یہ پھر اسی وقت چیمبر کے الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتاتا چلو اگر آپ نے سوال پروپرائیٹرشپ بزنس ریجسٹر کروایا ہے ایف بی آر سے اینٹی اینٹ بنا کر یا پھر آپ کی سنگل میمبر کامپنی ہیں ان صورت میں تو ایک ہی میمبرز ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی پارٹنشپ فرم ہے یا پھر آپ کا پرائیویٹ لیمٹیڈ کامپنی ہے تو پارٹنشپ فرم میں میریموم دو اور میکسیمم بیس پارٹنز ہوتے ہیں اور پرائیویٹ لیمٹیڈ کامپنی میں میریموم دو اور میکسیمم پچاس صرف ایک ہی میمبرز کو چیمبر کارڈ دیا جاتا ہے فرم کو یا پھر کامپنی کو ایک میمبر بھومنیٹ کرنا ہوتا ہے صرف اسی کو چیمبر کارڈ ملتا ہے چیمبر آف کامپنی کی میمبرشپ کے لیے آپ کو اپنی انٹیلیزن کے چیمبر آف کامپنی کے آفیس میں جانا ہوگا وہ آپ گوگل میپ سے سرچ کر سکتے ہیں جب آپ آفیس میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ایک میمبرشپ ریجسٹریشن فارم ملے گا جس کی پکچر آلریڈی میں نے آپ کو دکھا دی ہے آپ کو جسٹ وہ فارم کو فیل کرنا ہوگا اور سورٹ پرپیٹرشپ کی صورت میں آپ کو سی این ایسی کی کوپی اور اپنی بزنس کا اینٹی این نمبر جمع کروانا ہوگا اور فرم ریجسٹریشن کی صورت میں فرم ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ پارٹنرشپ جیٹ تمام پارٹنرز کا سی این ایسی کوپی تمام پارٹنرز کی اینٹی این اور فرم کا انٹین جمع کروانا ہوگا اور سنگل میمبر کامپنی کی صورت میں کامپنی کا ریجسٹرنیشن سیٹیفکیٹ جو آپ کو سیکیورٹی ایکسینج کمیشن آپ پاکستان سے ملتا ہے پلس آپ کو انٹین نمبر تمام ڈریکٹرز کے جمع کروانی ہوگے جب آپ ڈاکومنٹس جمع کروانی ہوگے تو آپ کو چیمبر آف کامرس کے اسی آفیس میں ایک نومینل سی فیس ہوتی ہے اس کی میمبرشپ کی وہ جمع کروانی ہوگی جب آپ ڈاکومنٹس پلس فیس جمع کروانی ہوگے تو اسی دن یا کچھ چیمبر آف کامرس میں ایک ہفتے کے بعد کچھ میں تین اور چار دن کے بعد آپ کو چیمبر آف کامرس کی میمبرشپ مل جاتی ہے اور یہ میمبرشپ ایک سال کے لیے ہوتی ہے ایک سال کے بعد آپ کو دوبارہ رینیول کروانی پڑتی ہے لیکن اگر آپ نے اپنی بزنس کی کسی ساتھ ریٹرن جمع نہیں کروائی تو آپ کی میمبرشپ رینیول نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بتائے ہوئے کسی ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو آپ وہ کمینٹس میں بتا سکتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ